تو انسا میں جان گوانے والا رام گوپال مشر نوجوان تھا حالی میں اس کی شادی ہوئی تھی پتنی کے لیے اب سامنے ایک پہاڑ سی زندگی ہے اور پیڑا ہی پیڑا ہے کیا چاہتی سی ہم سے ملنے جا رہے ہیں آج کیا گیا کون چاہیے اور ان سے کچھ نہیں چاہیے انسا آپ چاہیے بس اور کچھ نہیں چاہیے جیسے ہمارے پتی کو مارا گیا ویسے ان لوگوں کی بھی مارا جا ہمارے پتی کے آدموں کو سانتی مل جائے گی ہم لوگوں کو بھی مل جائے گی اور کچھ نہیں چاہیے یاد اتنات کے سامنے جا رہے ہیں آج کیا چیف فنسٹر ہیں اتر پردیس کے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج نیائے ہوگا وہاں پہ جانے کے بعد پتہ سے لے گا نیائے کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہمیں تو نیائے یہ چاہیے کون کے بدلے کون اور کچھ نہیں سا بھڑکی ہوئی چاروں طرف لوگ گس آئے ہوئے ہیں اس کو لے کر موت کے بعد پتنی ہیں ان کی ابھی شادی ہوئی تھی جلدی اور آج اب یہ سی ایم یگاد اتنات سے ملنے جا رہی ہیں ساف طور سے آپ جس طریقے سے کاروائی ہوئی ہیں پولیس کی کاروائی سے کیا بھی سنتوس نہیں ہے آپ جس طریقے نہیں ہے جب تک ان لوگوں کو سجا نہیں ملتی ان لوگوں کو کبھی اسی طرح کھون نہیں بیتا تب تک سانتی نہیں ملے گی تو آج آپ کو لگتا ہے کہ سی ایم سے ملنے کے بعد نیائے مل جائے دیکھتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا نیائے کرتے ہیں بھائی ہیں ان کے بھائی آپ ساتھ کل کو آج آ رہے ہیں سی ایم سے ملنے آپ کو لگتا ہے کہ نیائے ملے گا وہاں جائے بلکل ملے گا نیائے تو ملنا چاہیے آپ کا جس طریقے سے گیا ہے جو پوری ہنسا ہوئی اس کو لے کر لگتا ہے اس کو لے کر ہم آئے ہم نے دیکھا اس کی حالت تکیا تھی کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اس سمینا پرساسن نہ کوئی دوسرا ساتھ میں صرف اکیلے ہم تھے اس کو لانے والے وہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ لاپروائی رہی پولیس کی بہت بڑی لاپروائی صرف پرساسن کی تھی اگر پرساسن اگر یہ صرف لاپروائی نہیں ہوتی تو کچھ نہیں ہوتا ابھی بھی چارج نہ کرویا ہوتا تو ساید کچھ ہوتا ہی نہیں جس طریقے سے موت ہوئی ہے اس کو لگتا ہے کہ ہی نا کہ زمدار ابھی ہیں جن پر کاروائی ہونی ہے ہاں کاروائی تو ہونی ہی چاہیے ہمیں گرفتاری سے سنتوش نہیں ہے ہمیں اس کا انکاؤنٹر چاہیے بس اور اب آپ کو بہرائیچ کی ایک گراؤنڈ رپورٹ دکھاتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ہنسا کی شروعات کہاں سے اور کیسے ہوئی اور رام گوپال مشکی جان کیسے گئی بہرائیچ کے کیسرگن تھانکشیتر کے محسی علاقے میں مورتی ویسرجن کے دوران جو ہنسا ہوئی اور اس ہنسا میں ایک یوک کی گولی لگنے سے موت ہو گئی حالات اتنے بگڑے کہ بہرائیچ میں حالات بے کابو ہوئے تمام جلو کی فورس کو بلائے گیا اس پوری گھٹنا کو لے کر دو ویڈیو سامنے آئے ہم ان دونوں ویڈیو کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں یہ پہلی یہ راستہ ہے یہ آپ دیکھئے کہ مورتی ویسرجن کے لیے پوری طریقے سے یہ بھگوہ رنگ کے جھنڈیاں لگائی گئی تھی اور یہاں سے یہ آ رہا تھا جلوس مورتی ویسرجن کا جلوس آ رہا تھا اسی سمیں پر مورتیاں یہاں پر روکی گئیں اور فساد شروع ہو گیا ویواد شروع ہو گیا اسی راستے میں سامنے ایک مسجد ہے وہاں سے بھی کہا گیا کہ کچھ اناؤنسمنٹس ہوئے لیکن جو مورتیاں تھیں وہ اسی راستے سے جا رہی تھی لگاتار مورتیوں کو روک دیا گیا اور یہاں پر ویواد کی شروعات ہوتی ہے لیکن ویواد کی شروعات ہونے کے بعد ایک ویڈیو سامنے آیا کہا گیا کہ جولرکہ رام گوپال مشرا مارا گیا وہ ایک چھت پر چڑھا وہ چھت یہی تھی جس پر میں کھڑا ہوں یہ عبدالحمیت کی چھت ہے اور وہ یہاں پر ہرے رنگ کا دھارمک جھنڈا پھیرایا گیا تھا اس کو پکڑ کر کے کھینچتا ہے اور کھینچنے کے بعد وہاں پر جو نیچے لڑکے کھڑے تھے وہ بھگوارنگ کا جھنڈا دے دیتے ہیں وہ جھنڈا ابھی بھی میرے ہاتھوں میں ہے یہ بھگوارنگ کا جھنڈا لے کر کے وہ لہراتا ہے اور لہرانے کے بعد جو ریلنگ تھی حمیت کے گھر کی وہ ٹوٹ جاتی ہے اور یہ دیکھیں حمیت کے گھر کی یہ ریلنگ ٹوٹ گئی بہرائش میں بھالات پوری طرح سے کابو میں ہیں اور سماجبادی پارٹی ہنسا پر راجنیتی سے باز آ جائے بہرائش کی گھٹنا کو لے کر کے سرکار نے ایکشن لیا مہرے ساتھ بات کرنے کے لئے اترپدیش کی اوپا مکہ منتری بیجیش پاٹک ہے سر بہرائش کی گھٹنا کو لے کر کے وہاں پر اس سمیہ تناؤ جو چل رہا تھا آپ نے وہاں پر ڈپلائمنٹ کے سمیہ ستھی کیا ہے سرکار پوری طرح سے راؤنڈ ڈکلاگ نگرانی کر رہی ہے اور اس ستھی پوری طرح سے نینترن میں ہے پولیس کے اچھا دیکاری ستھانی پرساسن کے لوگ موکے پر ہیں اس کے علاوہ گھٹنا کے بیبھند پہلوں کی جانچ کی جارہی کہیں کوئی سڑنٹر تو نہیں ہے اور جو لاپروہ پولیس آفیسر سے ان کی بھومکا کی بھی جانچ کی جارہی ہے کسی بھی قیمت پر ہم دوسیوں کو بخشے گئے نہیں جو بھی اپرادی تتوں ہیں ان کو چنہیت کریں گے ان کے خلاف کڑی کاروائی ہوگی اور پیڑت پریواروں کو کوئی دکت نہ ہو پوری سرکار کی پیڑت پریواروں کے ساتھ کھڑی ہے ہر اسطحیت میں ہم اترپردیس میں لائن آرڈر کو مینٹین کریں گے اپ چنہوں کی چکر میں سب اترپردیس میں اپراد پر جیرو ٹالینس کی نیتی کو لے کر کے ہے ہر اسطحیت میں اترپردیس سے اپرادیوں کو ہم صفایہ کریں گے آشی شماس ستماس سے ہوگے اس وقت جھوٹ چکے اور اپڈیٹ کے ساتھ ایک چیز میں سمجھنا چاہ رہی ہو یہ جو روٹ تھا یہ روٹ تیہ تھا جہاں سے یہ یاترہ نکلنی تھی اور اسی بیچ یہ ہنگامہ ہوا جب سے بیواد بڑھا بلکن ارپیتہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ روٹ بلکن ہی تیہ تھا اور پولیس فورس کو بھی اس کی جانکاری تھی اور پولیس فورس وہاں پر موجود بھی تھی اور جس کے بعد آروپ تو یہی صاف طور سے لگ رہا ہے کہ پولیس نے آخر کاروائی کیوں نہیں کی وہاں پر چونکہ جب پیڑیٹ پکش نے وہاں پر شکایت کی اور یہ کہا کہ دیکھیں کس طریقے سے پتھراؤ کیا گیا ہے جلوس پہ آپ ان پر کاروائی کریے تو یہ لوگ جب کاروائی نہیں ہوتی ہے تب دھرنے پر بیٹ جاتے ہیں کہ بھئی آپ کاروائی کیوں نہیں کر رہے ہیں اور جس کے بعد پولیس کاروائی نہ کر کے آروپ ہے کہ الٹا انہی کے اوپر لاتھی چارج کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس سبھی بھڑک جاتے ہیں اور کہیں نہ کہ گصہ جاتے ہیں اور وہاں پر پتھراؤ توڑ فورس شروع ہو جاتی ہے جس کے بعد ہی آگے کی گھٹنا کرم ہوا اور اس میں مرتک یعنی کہ جو مرتک تھا رام گپال مشرا اس کی موت ہو جاتی ہے اس پوری ہنسا میں